اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کرونا کی اس وبا کے دوران آپ اور آپ کے اہل خانہ بھی محفوظ ہوں گے آج جو میں اہم معلومات آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں وہ ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کے حوالے سے جہاں پر فرنٹ لائن ورکرز ڈاکٹر نرسز پیر میڈیکل سٹاف اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں وہیں ریسکیو ڈبل 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 ڈو کے اہل کار کیسے اپنے فرائز انجام دیتے ہیں کیسے ان تک یہ معلومات پہنچتی ہیں کسی کرونا مریض کے حوالے سے کسی ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کسی امرجنسی کی صورتحال کے لئے تو یہ جانس پہلے سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں بھی ایسی اہم معلومات آپ کو مل سکیں تو اب آپ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں فنجاب امرجنسی پروینشل منیٹرنگ سیل جو ہے وہاں پر موجود ہوں یہاں پر کیا کیا فنکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں کس طرح چیزوں کو منیٹر کیا جاتا ہے یہ ساری بریفنگ دینے کے لئے ہمارے ساتھ ریسکیو ڈبل 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 ڈو کی میڈم دیبا شہناز بھی موجود ہے جن سے ہم ساری تفصیل پوچھیں گے اور ساتھ ساتھ چلتے بھی ہیں اور ان سے کہتے بھی ہمیں دیکھائیں تو میڈم کیسا کام چلتے ہیں آپ کا ریسکیو ڈبل 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 ڈو کیا مج widzah کیا آپ کیا مشکلہ آتا رہی ہیں اس ساری کووڈ کے دوران آپ کو ریسکیو ڈبل 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 ڈو کا کام آپ سب کے سامنے ہے 83 لاکھ سے زائد لوگوں کو ریسکیو کر چکے اور جنوبی اشعہ کی یہ پہلی امیجنسی سرویس ہے جو کوامی مطاعدہ سے سیوٹی فائد ہے اور جس طرح اس کی قوانیٹی اس کے میار کو پرقرار رکھنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں بہت تو فیلڈ میں آپ دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پوری ایک حقمت عملی ہے جس میں سب سے امپورٹن ڈرول ہوتا ہے کنٹرل روم کا اور ہر دسٹرک میں جیسے کنٹرل روم موجود ہوتا ہے اس کو فردر مانیٹر کرنے کے لیے یہاں پہ اس وقت آپ موجود ہیں پروینشل مانیٹرنگ سیلک میں یہاں پہ نائی مانیٹرنگ ہو رہی ہے یہ آپ سے دسٹرک کے کنٹرل روم سے دیکھ رہے ہیں جو پالس بھی اس وقت بچے لے رہے ہیں اور اس کو سپیچ کر رہے ہیں ہوتی ہے سکرین اور اس پہ 36 ڈسٹرکس ہم مانیٹر کر رہے ہیں پنجاب کے یہاں سے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہم ویہیکل ٹریکن سسٹم موجود ہے اگر آپ یہ دکھا سکیں جس پہ ہم ویہیکل کے اندر ٹریکر لگیں اور پورے پنجاب کی جس کاری کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کال مانیٹرنگ بھی اسی سیکشن سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیلی بیسز پہ ہم کتنی امرجنسیز ڈیٹ کر رہے ہیں اس کی بیسز کے اوپر ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ جیسے آج کی صبح کی رپورٹ میں بتا رہی تھی کہ آٹھ ڈسٹرکس ایسے ہیں جاں ڈراؤنگ امرجنسیز کلپ ہوئی ہیں اس حوالے سے جن جن امرجنسیز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اس کے لیے کیا ڈریکشنز اپنے سٹاف کو دینی ہے اور کیا عوام کی پارٹیسپیشن کس میں ہو سکتی ہے وہ ساتھ ساتھ ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اچھا کرونا کے دوران اس وقت آپ نے دیکھا کہ کون سے ڈسٹرکس میں سب سے زیادہ مشکلات ریسکیو ورکرز کو پیش آئیں لاہور کے علاوہ باقی بڑے جو میٹروپولٹن سٹیز ہیں تو کون سا ڈسٹرکس آپ سامجھتے ہیں سب سے زیادہ مشکل تھا ریسکیو ورکرز کے سب سے زیادہ جو امرجنسیز کورونا کی امرجنسیز میں لاہور میں ہی تھی اس کے بعد راولپنڈی میں تھی گجرات میں تھی یہ میجر ڈسٹرک میں ہی زیادہ تھی مشکلات انیسس کے چیلنگ سب کے لیے ایک جیسا تھا اور وہ شروع میں بہت زیادہ تھا کیونکہ اس وقت چیزوں کی اویلیبنیٹی اس طرح سے نہیں تھی اور دوسری بات ہے کہ ایک نیا چیلنگ تھا جس کی ٹریننگ ایک نیت طریقے سے ڈیزائن کرنی تھی روٹین کی امرجنسیز میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس سے زیادہ کوئی پی پی کا ریکوائرمنٹ تھی تو انیشل فیز بھی تھوڑا سا ہوا تھا وہ سارے چلوں میں ایک جیسا ہی تھا لیکن ویدہ پیسیج آف ٹائم ویدہ سپورٹ آف در جو سسٹر آرگنیزیشنز ہیں ہماری دپارٹمنٹ سے انڈی ایم میں ہو گیا نیشل دپارٹمنٹ جو انسی او سی ہو گیا اور چیپ منیسٹر پنجاب کا خود اس سے ہم نے چیزوں کو پریکیور کرنا لینا اور وہ سب آسان ہو گیا اور جو ٹریننگ کا تھا وہ ہمارا اپنا انیشیٹیو بھی تھا اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے ویڈیو کے ذریعے تمام جو ڈیسٹرک سے اپنے ریسکیورز کو بھیجا دوننگ ڈوفنگ کی پریکٹس کرائیں اس کے بعد ایکسپو میں میو ہسپیٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں اور نرسیز ہیں ان کے ذریعے میڈم اینیسٹر سے ریکویسٹ کر کے میڈم یاسمی راشت سے تو ہم نے ان کی ٹریننگ وہاں کرائی اس وقت ہمارے ریسکیورز پی کئی ایلائی میں اور جناہ ہسپیٹل میں پی کئی ایلائی میں اور نیو ہسپیٹل میں اور ایکسپو کا جو ٹریای سینٹر ہے اس کے اندر مریضوں کے ساتھ موجود ہیں اور میکمائی صحت کو بھی ہلپ کر رہے ہیں جس طرح ریسکیورز نے اپنے خدمات سر انجام دی ہیں ڈاکٹرز کی طرح پیرامیڈیکل اور نرسیز کی طرح تو ہم انہیں یقیناً خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو کوئی ایسا پیغام جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں کرونا کے دوران کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اگر کوئی امرجنسی سیچویشن آ جاتی ہے مثلا فوری طور پر کسی بلدے کا اکسیجن کمی ہو جاتی ہے تو کون سی ایسی ٹپ ہے جو آپ ان کو بتانا چاہیں اور محوری طور پر گھر پر ریسکیو کے پہنچنے تاک اس کو ریکاور کر سکیں اچھا یہ ٹرینڈ تین مختلف ادوار میں چینج ہوا شروع میں ہر کال آتی تھی بہار نزدہ زکام کی جس کے لیے ہم نے ہلپ لائن بھی 1190 شروع سٹارٹ کی تو ایسے لگتا تھا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی بھی بہار کھانسے بھی گرہ کرونا کی وجہ سے ہوا اچھا دو ہفتے تین کے بعد یہ ٹرینڈ چینج ہوگی راشن ڈسٹیبیوشن کی کالز ہمیں آنا شروع ہوئی اس میں بھی پی ڈی ایل نے جیسے جی جی صاحب نے بھی آپ کو بتایا انہوں نے سپورٹ کیا اور پھر ہم نے راشن ڈسٹیبیوٹ کیا آپ سچویشن یہ ہے جب سے ہوم آئیسولیشن کا لاؤ ہوا ہوا ہے تب لوگ سیریس حالت میں ہی ہوسپٹل پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے میری اتنی سی ریکویسٹ ہیں پہلی بات ہے کہ پرسنل سیفٹی کا خیال رکھیں ہیلتھ آئیجین کا جب بھی آپ باہر سے گھر جائیں آپ سٹیم لینا ہے ہینڈ واش کرنا ہے بات لینا ہے جو کپڑے آپ نے باہر پہنے اس کو واش کرنا ہے یہ وہ جنرل پرکوشن ہیں جو بار بار بتائی جاتی ہیں اس کا آپ خیال رکھیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو سیف ہی رکھے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر بھی فیل کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ایسے سیمٹمز ہیں تو آپ ہیزیٹیٹ نہ کریں ڈاکٹر سے کنسرٹ کرنے میں آپ میک میں صحت سے رجوع کریں آپ ریسکیو ڈبل ون ڈبل 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 ون نائن زیرو پر کال کر سکتے ہیں ہماری سرویسز آپ کے دور سٹیپس پر ویڈن سیون ویلٹ موجود ہوں گے اچھا اکسیجن لیول سم ٹائم ہوتا ہے بندے کا کام ہو جاتا ہے پوری طور پر تو کوئی ایسی ٹیپ طریقہ آپ بتا سکتی ہیں جس سے وہ گھر میں ریسکیو کے پہنچنے تک کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کا اکسیجن لیول ستا پر آج ہے کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ لاک نہ ہو تو کوئی ایسی ٹیپ چھوٹی سے آپ بتا رہے جی اکسیجن لیول کے حوالے سے ہی ہے کہ گھر میں کسی کو جب ہارڈ اٹک کیا اس میں بھی اکسیجن لیول کا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سارے لوگ اس کے ارد جمگٹا ودا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس کو کھلی ہوا میں رکھیں جہاں پہ اسے اکسیجن ملے اور اگر وہ انکونشیوز ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس کی لیکس کی طرف تکیا وغیرہ رکھیں تھوڑا سا الیویٹ رکھیں تاکہ اکسیجن لیول اس کا بہتر رہے اور مین وائل اس ہو کیونکہ آپ کے پاس گھر میں اگر اکسیجن کی فسیلیٹی موجود نہیں ہے تو آپ جب تک 6-7 منٹ میں آپ کے پاس سرویسز پوائنٹی آ کے کام کر سکتے ہیں بلکل آپ نے میڈم کی باتیں سنی بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی اور ریسکیو کا جو سارا کام تھا اس کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا یقینی طور پر کرونا کی اس وبا کے دوران جہاں پر باقی فرنٹ لائن ورکرز اپنا فرائیسر انجام دے رہے ہیں ریسکیو نے بھی اپنے اسی طرح فرائیسر انجام دیئے اور ہمیں بحیثیت قوم مل جل کر اس وبا سے لڑنا ہے اور ایک دوسرے کا خیار رکھنا ہے آپ اپنے گھروں میں بھی رہیں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بھی خیار رکھیں اور اس دفعہ پھر میں آپ سے دفعہ کروں گا اگر آپ نے مارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں ایسی مزید اہم معلومات آپ تک پہنچ سکے شکریہ